اللہ کو یاد رکھیں احفظ اللہ یحفظ اللہ کو یاد رکھے تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا اور محسوس حاضرین اللہ کی حفاظت صرف انسان کے اپنی زندگی میں نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ کو یاد کرنے والا اگر بندہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اس کی موت کے بعد بھی کرتا ہے اس کی موت کے بعد بھی اللہ اس کی سریت کی حفاظت کرتا ہے آل اولاد کی حفاظت کرتا ہے سورے کہف آپ نے پڑھی ہوگی موسیٰ اور خزر کا واقعہ آپ نے جانا ہوگا موسیٰ اور خزر جا رہے تھے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب ہے دیوار دونوں نے مل کر کے بنا دی اس دیوار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا کہ دو بچوں کی میراز تھی دو بچوں کی دیوار تھی وہ جگہ تھی ان دونوں کے والد بڑے نیک تھے اس والد نے اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لئے خزانہ چھپا رکھا تھا اب چونکہ والد بڑے نیک تھے تو ان کی نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ خزانہ ان کی ضروریت تک ان کی اولاد تک سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے کسی اور کے ہاتھ نہ لگے اس آیت کو رکھ کر کے اس آیت کو سامنے رکھ کر کے مفسرین لکھا کرتے ہیں کہ والد اگر نیک ہو بڑے اگر نیک ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے مَا مِن مُؤْمِن يَمُوتُ إِلَّا حَفِظَهُ اللَّهُ فِي عَاقِبِهِ وَعَاقِبِ عَاقِبِهِ کہ اگر مومن حالت ایمان میں پکا ہو اسی حالت میں مرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی حفاظت اس کی اولاد میں کرتے ہیں اس کی اولاد کی اولاد میں کرتے ہیں نسل در نسل اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں تو محسوس حاضرین اللہ کو یاد رکھنا شریعت کی پابندی کرنا یاد رکھے یہ انسان کی ضروریتوں اس کی نسل کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے ابن المسیب کہا کرتے تھے لَأَزِيدَنَّ فِي صَلَاتِ مِنْ أَجْنِكَ رَجَا لُحْفَضَ فِيكَ وَكَانَا أَبُوهُمَا صَالِحَ سورے قحف کے آیت پڑھ کر کے عمر بن عبدالعز ابن المسیب کہا کرتے تھے کہ میں اپنی نماز میں کچھ اضافہ اس لئے کرتا ہوں کہ شاید اس کے بدلے میں تمہاری اللہ حفاظت کر لے اپنی اولاد کو خطاب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے تو محسوس حاضرین اللہ کو یاد رکھنے شریعت کی پابندی کرنے کے بدلے میں اللہ کی جو حفاظت آتی ہے حفاظت اس حد تک ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کی ان کے اولاد کے اولاد کی ان کے معلومات ہے کہ بھی اللہ حفاظت کر لیتا ہے بلکہ بعض اوقات یہ حفاظت خلاف عادت ہو جاتی ہے بلکل عادت سے ہٹ کر کے اللہ کی شریعت کی اللہ کے حکام کے جو بندہ پابندی کر لے اللہ تعالیٰ اس کی موجزاتی طور پر حفاظت کرتے ہیں صفینا نبی کریم علیہ السلام کے غلام تھے راہ بھٹک گئے جنگل میں چلے گئے اچانک شیر سے سامنا ہو گیا اچانک شیر سے سامنا ہو گیا شیر چیر پھار کرنے والا جانور ہے لیکن روایات میں آتا ہے سچا واقعہ ہے کہ صفینا نے اس شیر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کے ربی کا خلاف راستہ بھٹک چکا ہوں تو شیر نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ شیر نے راستہ بتایا رہنمائی کی فوج کے قریب تک لے جایا ان کو چھوڑ دیا اور جب واپس پلٹنے لگا تو جیسے کوئی پال تو جانور اپنے مالک کو چھوڑنے سے پہلے ہن ہناتا ہے اپنے بدن کو ہلاتا ہے ویسے اپنی دم ہلانے لگا آواز کرنے لگا یہ اللہ تعالی کی حفاظت ہے جب اللہ تعالی بندے اس کی حفاظت کریں بندے کی حفاظت اللہ تعالی کر لیتے ہیں اس سے پہلے اور مثالیں لیں ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا آگ کا کام جلانا ہے لیکن آگ نے جلایا نہیں آگ نے نہیں جلایا بلکہ آگ ان کے لئے تھنڈی اور سلامتی کا ذریعہ بن گئی تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ بندہ اگر اللہ کی شریعت کا محافظ رہے اللہ تعالی اس کا محافظ بنتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کوئے سمندر کا کام ڈوبونا ہے لیکن اللہ کے حکم سے اللہ کی حفاظت سے سمندر نے راستے بنا دیئے موسیٰ علیہ السلام بڑے آسانی کے ساتھ یہاں سے وہاں پار کر جاتے ہیں سمندر کوئی نقصان نہیں پہنچاتا علماء نے اسے یہ لکھا ہے کہ نیک انسان اگر ہو اللہ کو یاد رکھنے والا ہو تو نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی اس کے لئے نفع بخش ہو جاتی ہیں نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی اس کے لئے مفید بن جاتی ہیں لیکن جو اللہ کے حدود کو اللہ کے حقوق کو اللہ کی شریعت کو پامال کر دے اس کا کوئی خیال نہ کرے اس کی کوئی لاج اس کے پاس نہ ہو تو ایسے لوگوں کو اس کے اپنوں سے بھی نقصان پہنچتا ہے اس کے قریبی نقصان اس کا پہنچاتے ہیں نہ اس کی بیوی اس کی فرما بردار ہوتی ہے نہ آل اولاد اس کے فرما بردار ہوتے ہیں نہ اس کی سواریاں اس کا ساتھ دیتی ہے نہ تجارتیں اس کے لئے نفع بخش ہوتی ہے بلکہ تمام اس کی اپنی چیزیں اس کے خلاف ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ نے اس کو بھلایا تو اللہ اتار اس کو بھلا دیا تو محسوس حاضرین یاد رکھیں اللہ کو یاد رکھیں اللہ ہمیں یاد رکھے گا اللہ کی شدیت کی حفاظت کریں اللہ مشکل وقات میں ہماری حفاظت کرے گا ہماری دنیا کی حفاظت کرے گا ہمارے نفع کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ذکر کرنے اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق نصیف فرمائے آمین